قدیم کلے لاوارس مکانات پرانے قبرستان اور گھنے جنگلات دنیا کے تمام ہانٹڈ پلیسز کے ساتھ عجیب ہوفناک احساسات وابستہ ہوتے ہیں دنیا میں بہت سی ایسی پریشان کن جگہوں پر قدم رکھنے کی ہوف میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جہاں علمناک حادثات اور بھوتوں کے دیکھنے کی اطلاعات ہیں آپ کے لئے سب سے ہوفناک مکامات اور ان کی ہوفناک کہانیاں لاتے ہوئے ہم آپ تمام بہادر دلوں کو یہ جاننے کے لئے پوری دنیا میں جانے کی حمد کرتے ہیں کہ غیر ملکی سرزمین کے غیر ملکی محلوب کیا کر رہے ہیں ہندوستان سے ہو کر ہم یورپ، اسٹریلیا، امریک اور افریقہ کی حفظتہ مکامات پر چلتے ہیں نمبر ایک پر ہے بانگر فورٹ انڈیا آپ نے بانگر قلعے کی کہانی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا بانگر قلعے کی وحشت نے راجستان کے الوارزلہ سے تعلق رکھنے والے اس قلعے کو دنیا کی سب سے زیادہ ہوفناک جگوں میں شامل کر دیا ہے جہاں رات کے وقت بانگر قلعے میں جانے کی اجازت نہیں ہے پرانی کہانیاں سنانے والے بزرگوں کے مطابق اس قلعے میں ایک تانترک سنگیہ نے راج کماری رتنا واتل کا دل جتنے کے لئے جادو کو استعمال کرنے کی کوشش کی راج کماری کو اس کے شیطانی منصوبوں کا علم ہو گیا اور اس نے اس تانترک کو قتل کرنے کا حکم دے دیا مرنے سے پہلے تانترک نے گاؤں میں رہنے والے مکینوں کو شراب دیا کہ وہ سب مر جائیں اور گاؤں کے گھر بے چھت رہیں آج بھی اگر اس گاؤں میں چھت بنائے جاتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد وہ گر کر تباہ ہو جاتے ہیں نمبر دو پر ہے فنڈ ہل ہوتل انڈیا بھارت کی ہوفناک ترین ہوتلو سے متعلق ہوفناک کہانیاں بولی ووڈ کی ہارر تھریلر فلم راز کی شوٹنگ کے دوران منظر عام پر آئیں کہانی یہ ہے کہ کوریوگرافر سروچ ہان اور ان کا عملہ ایک رات کو شور کی آواز سن کر بیدار ہوا ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی منزل پر کوئی فرنیچر کو دوبارہ ترتیب سے رکھ رہا ہے شور زیادہ ہونے کی صورت میں انہوں نے ریسیپشن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ٹیلی فون لائن بند آ رہی تھی اگلی صبح جب ریسیپشن پر شکایت کی گئی تو ریسیپشنس نے بتایا کہ ہوتل میں پہلی منزل تو ہے ہی نہیں یہ واقعہ پہلا نہیں تھا اس سے پہلے بیس ہوتل میں بہت سے واقعات ہو چکے تھے جس کے وجہ سے اس ہوتل کو بھی لاہر بند کر دیا گیا تھا نمبر تین پر ہے مانٹی کرسٹو ہومسٹیڈ اسٹریلیا مانٹی کرسٹو ہومسٹیڈ اسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں واقعہ ایک ہانٹرڈ منشن ہے یہ حویلی دنیا کی ہفناک تین ہانٹرڈ پلیسز میں سے ایک ہے یہ حویلی میسیس کرولی کے بارے میں ہفناک کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہے یہ سابقہ مالکین اپنے شوہر کے افاد کے بعد تئیس سال تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی جب وہ مر گئی تو یہ حیال کیا جاتا ہے کہ اس کی روح خوصی کمرے میں بٹکتی رہی لوگوں نے کھڑکی میں اس کی روح کو دیکھا لوگوں نے عجیب و غریب آوازیں روشنیوں کا ٹمٹیمانہ اور رہداری میں تیرتا ہوا بود دیکھنے کا دعویٰ کیا ماضی میں اس حویلی سے متعلق بہت سے حادثات اور قتل کی حبریں بھی آ چکی ہیں نمبر چار پر ہے ارہڈیل لوناٹک اسائلم اسٹریلیا وکٹوریا میں واقعی یہ اسائلم دنیا کا سب سے بڑا لاوار سہنی اسپتال ہے اسے ایٹین سکسٹی سیون میں کھولا گیا ساٹھ مارتوں پر مشتمل اس کمپلیکس میں برطانوی سلطنت کے کچھ بہترین پاگلوں کو رکھا گیا تھا نرس کیری کے بوت نے اس اسائلم کو اسٹریلیا کی سب سے ہفناک جگہوں میں شامل کیا کہا جاتا ہے کہ نرس کیری کا بوت وہاں کام کرنے والی فیمل سراف کو تنگ کرتا تھا ایک اور مشہور کہانی اولڈ مارگریٹ کے بوت کی ہے جو کہ ان بہت سے مریضوں میں سے ایک ہے جسے اسائلم چھوڑنے کا کہا گیا تھا جب نائنٹین نائنٹی کے دہائی میں یہ اسائلم بند ہونا تھا نمبر پانچ پر ہے ہائی گیٹ سیمیٹری انگلینڈ ایٹین تھرٹی نائن میں قائم کیا گیا شمالی لندن میں ہائی گیٹ قبرستان دنیا کے سب سے زیادہ ہفناک مقامات میں سے ایک ہے جہاں ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کی آخری ایرامگاہ بہت سی معفوق و فطر رپورٹس کی جگہ رہی ہے لیکن یہ ہائی گیٹ ومپائر کے ساتھ فٹ لمبے پریت کی کہانی ہے جس کی ہپنوٹک سرح آنکھیں اور لمبا سیاہ کوٹ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ومپائر درجہ حرارت میں اجانک کمی ٹائم فریز اور بہت سی چیزوں کا سبب بنتا ہے ومپائر کی کہانی کو حاصل مقبولیت اس وقت ملی جب اس قبرستان سے ایک عورت کی سرکٹی لاش ملی نمبر چھے بڑھے انشنٹ رام انگلینڈ گلستر شائر میں واقع بارویں صدی کی سرائے اپنی شیطانی قربانیوں اور شر پسند ہستیوں کے لیے مشہور رہی ہے اس سرائے میں موجود سپیرٹ اپنے علاوہ کسی کا وجود برداشت نہیں کرتی سرائے کے مالک کے مطابق کسی غیر مرئی روخ نے پہلی ہی شام اسے بہت تنگ کرنا شروع کر دی حتیٰ کہ رات کو بیٹ سے اٹھا کر اسے نیچے تک پٹہ دیا نمبر سات پر ہے دو ٹاور آف لنڈن انگلینڈ دنیا کی ہفناک مقامات میں سے ایک ٹاور آف لنڈن دن بہ دن ایک مشہور سیاحتی مقام بنتا جا رہا ہے اس ٹاور میں کئی شہزادوں اور دیگر لوگوں کو دس سو اٹھتر کی دہائی میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا مقامی ٹاور گارڈ نے اطلاع دی ہے کہ اس نے لیڈی جین گری این بولین کے بھوت اور دو شہزادوں کے سر کے بغیر بھوتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے چچا ریچارڈ تھری کو فورٹین ایٹی تھری میں قتل کیا تھا نمبر آٹھ پر ہے میری کنگز کلوز سکارٹ لینڈ میری کنگز کلوز ایتن برگ میں زیر زمین گلیوں اور سرنگوں کا ایک سلسلہ تھا جس کی وجہ سے سولویں اور ستانویں صدی میں کئی گھر اور کاروباری مقامات بنے جب سکسٹین فورٹی فائیو میں تاؤن پھیل گیا تو یہ علاقہ ترک کر دیا گیا فیل حال شہر کے دوروں کا ایک حصہ کلوز میں ایک بڑی ہاتون اور ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوس لڑکی اور ایک نوجوان لڑکی اینی کے بھوتوں کو دیکھا گیا ہے ان غیر معمولی نظاروں نے مارکنگز کلوز کو دنیا کی سب سے ہانٹڈ جگہوں میں سے ایک بھنا دیا ہے موسیقی